ملے جی بڑا خوبصورت سا آرڈر تیار ہونے جا رہا ہے بیچ میں گئے دو پائے شوربہ ارے بات ٹھیک ہے یہ تو کافی زیادہ شوربہ یہ بکرے کے پائے ہوتے ہیں مغد ہوتا ہے اور سیری ہوتا ہے محبت آئیم ہی نہیں کہنے کہ لوری جڑے نے زندہ دل ہوتا ہے یہ دیکھیں زندہ دل ہی کی بھی چاندی نظر لاہور میں کسی سے بات کی جائے کسی سے پوچھ لیا جائے خاص طور پر کسی لاہوری سے کہ بھائی کوئی فوڈ پوائنٹس اچھے اچھے جو ہیں وہ ہمیں بتا دو کوئی لسٹی دے دو تاکہ ہم جا کے کچھ نہ کچھ کھا لیں خاص طور پر جو لاہور سے باہر آتے ہیں میرے جیسے گریب اب بات ہی ہوتی ہے کہ جب وہ لسٹ ہمیں دی جاتی ہے most of the time اس لسٹ میں ایک ٹاپ آف در لسٹ ہوتا ہے نام وہ کیا ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے پھجہ سری پائے پھجہ سری پائے جس سے پوچھ لو یہی بھائی پھجہ سری پائے میرا کان پک گئے ہیں یہ سن سن کے میں فوڈی نہیں ہوں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ آج جا کے دیکھ لیا جائے کہ بھائی اس کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے حل اس کے ٹاپے most of the time جو ہے یہ نام ہوتا ہے عالمی شہد یافتہ بھی ہے اور سب اس کو جانتے بھی لاہور سے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو آج جا کے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس میں ایسی خاص بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس نے پاگل کر رکھی ہے اور دیکھتے ہیں جائکہ بھی چکتے ہیں ماحول بھی دیکھتے ہیں اور جو کٹا کٹی آج نکلنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آج ہم میرے ساتھ یہاں پہ ایک بڑی سی دیکھ میں شوربہ ہے جو کہ شوربہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے نا یہ کس میں ڈال کے دیتے ہیں پائیوں میں شوربہ ڈال کے دیتے ہیں یہ پائیوں کا شوربہ ہے ادھر سے تیار کر کے ادھر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے میں چمچے لاؤں مجھے بھی شوق ہے نا بھی ہم خواتین ہیں ہم ہمیں چمچا پسند ہے مجھے بھوک بھٹی جا رہی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میں فوڈی نہیں ہوں اسی چیزیں میں بلکل بھی نہیں کھاتی لیکن آج جو ہے میں ٹرائے کروں گی اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ڈالتے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے اس میں مسالہ ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے پائے ہیں آپ کے پاس دکھائیے کہ وہ سارے پائے ہیں یہ کس کس کے پائے ہیں یہ بکرے کے پائے ہوتے ہیں مغد ہوتا ہے اور سیری ہوتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ حافظ شہزاد حافظ شہزاد فجہ ضرور لگایا کریں حافظ شہزاد اچھا لگتے ہیں اے پھجہ بھی ہاں پھجہ فیملی سے ہیں بھلے انہیں انہیں پڑھا کیسے تھا اصل میں نام ان کا تھا فزل دین تو لوگ اس طالب پھجہ کے نام سے مشہور تھے پھر وہی نام چلتا آرہا فجہ شریف آئے پھر وہ شورو سے انہیں یہی جگہ تھی ان کے پاس ہاں تقریباً ماشاءاللہ ستر سال ہو گئے ہیں اسی جگہ پہ کام کریں لوگ لگاتے ہوں گے جیسے نارملی پھٹا چھوٹی سی دکان وہ جیسے جیسے وہ کام چلتا رہا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی رہی ہے پھر آئے ہیں جی بڑی دور سے آئے ہیں ملے نہیں ہیں اب تقریباً چو بیس گھنٹر ونٹی فور آور چل رہے ہیں فجا صاحب چل رہے ہیں ہاں جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق پڑھا ہے جب فجا صاحب تھے آپ کی ڈیمانڈ میں کچھ ٹیسٹ میں کچھ چینج آیا وہ کسی نے کچھ کہا ہو کہ نہیں جی نہیں اصل میں جو ریسیپی وہ لے کے چلے تھے مسالہ جا جو تھے الحمدللہ وہ ہی چل رہے ہیں پہلے جب شروع میں انہوں نے شروع کیا ہے فجا صاحب نے تو دیسی گھی میں بکتے تھے دو دن ہوتے تھے یعنی کہ بودھ جمیرات کو دیسی مرگا ہوتا تھا تو چوب جس گھنٹے تقریباً مسلسل وہی پائی چل رہے ہیں اب مرگا نہیں ہے نہیں اسی لی پائی دیسی میں بنتے ہیں نہیں اب دیسی میں بنتے ہیں دیسی میں تو بارے ہی نہیں آتے ہیں اچھا نیچے نا جب آپ کی انٹرس ہے نا وہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ پنجاب اتھارٹی نے لکھا وایا کہ اگر آپ یہ اندرون میں آتے ہیں نا تو آپ پہ لازم ہو ملزم ہے کہ آپ سریب جو کہ یہ نا پھجے کے جو سری پائے نا وہ کھا کے جائیں تو میں نے کہا کہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ بندے جو ہے نا وہ مذہب ایلدی ویلدی ہوں ہیں اچھا آپ کو لوگ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کوئی ہیلتھ پہ آپ کو لگتا ہے کوئی ایشو نہیں نہیں ہیلتھ میں اکسل میں آتے ہیں وہ بھی چیکنگ کرتے ہیں الحمدللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اچھا باہر سے لوگ آتے ہیں یورپ سے یا دوسری کانٹری سے آتے ہیں تو کیا انکے ریمارکس کیا ہوتے ہیں الحمدللہ دوسری کانٹری سے بھی آتے ہیں وہ نیچے بھی دیکھیں گے آپ انڈیا سے انڈیا کے جو واج پائی تھے وہ بھی یہ کچھ عرصہ پہلے وہ فلمی ایکٹر تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ کیانڈیڈا سے امریکہ سے بلکہ آتے ہیں کھا کے جاتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے وہاں پہ برانچ کریں آگے ہر شہر میں جو ہے وہ آپ کی ایک برانچ ہونی چاہیے جلد انشاءاللہ تو ہماری فلحال اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں آگی لوگ آتے ہیں جی فلانی جنگا اسلام آباد میں فلانی فلانی برانچ ہے تو فلحال جو ہے وہ کیس ویڈا چل رہے ہیں کافی جو ہے ہاتھ تک وہ برانچیں بند ہو گئی ہیں کچھ رہ گئی ہے تھوڑی سو انشاءاللہ وہ بند ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا سلسلہ کارپنا شروع کریں گے پھر بقیادہ لکھیں گے کہ فجد سریپائے کی دوسری برانچ اچھا کبھی آپ جا رہے ہوں گاڑی میں جا رہے ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہے ہوں کو دو چار لوگ بیٹھے ہوں تو وہ ایسے کہتا ہے یار فجد سریپائے بڑے مزے دینے دینے پھجا کول بیٹھا ہوئے پیچھے ہم گئے تھے درنا گجنا والا میں گھنی سریپائے پہ کھا رہے تھے ادھر بھی ایسے ہی آگے انٹرویو کرنے کے لیے تو جب وہ انٹرویو کر رہے تھے تو کہہ رہے جی کیسے لگے آپ کے پاہے میں نے کہا ٹھیک ہے بہترین ہے مگل فجا فجا ہی ہے وہ لوگ دیکھنا چرو ہو گئے یہ کون سے آگے کہہ رہے فجا فجا ہی ہے ان کو تو نہیں پتا تھا آپ کے یہ فجے والے ہیں نہیں یہ صحیح پانچ مارا تھا فجا فجا ہی ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمیں پنڈی بوائز اور وہ یہاں پہ لاہور گھومنے آئے ہیں اور سب سے پہلے جو جس جگہ پہ وہ پہنچے ڈیسنیشن پہ وہ ہے فجا سریپائے تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کھا چکے ہیں اور نے کیسے لگے اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے عدیل خان عدیل خان آپ ابھی صبح پہنچے ہیں جی ہم صبح پہنچے ہیں سیدھا یہیں سر مارا ہے ہمارا ٹارگر یہ تھا ہے ناشتہ ہم نے در کریں گے اور فجا سریپائے ادھر ہی اے ہیں لے جی آگے ہیں سری پائے واہ 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 ایک چیز نے آتی میرے دل خوش کر دیا بھئی آتی دل بنا ہوئی کیا بات ہے خوبصورت چیز بھئی محبت آیا میں نہیں کہنے کہ لوری جڑے نے زندہ دل دنے یہ دیکھیں زندہ دل ہی کی نشاندی بہت شکریہ جی اور اوپر سے آگے ہیں جی سری پائے ٹھیک ہے میں ان کو کرنے جا رہی ہوں ٹیسٹ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور دس اس فرس ٹائم ان مائی لائف کہ میں میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہ دل توڑوں لیکن مجبوراں ہے میں کھاؤں گی تو یہ ٹوٹے گا تو میں کھاؤں گی نا تو میں یہ توڑ کے تیسٹ کرنے لگی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ حالانکہ آپ لوگ تو خود جانتے ہوگے نا سارے دیکھ رہے ہوں گے بھائی سانو پتا ہے بڑا سوادی کام ہے لیکن میں تو کھانے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن راہی ہیم پھر بتاتیوں آپ کو ایک منٹ ایک اور لے لوں بھائی میں تمام لہوریوں سے مافی مانگتی ہوں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام لہوری سچھے اور میں بھی سچھی تاڑے پچھے میں اپنے آپ نے چوٹھے ہیں تا کہہ نہیں سکتی لیکن واقعی میں یہ میں کہہ رہی ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی کمال ہے اب سب جانتے ہیں اس چیز کو اب یہ میں کھانے لگی ہوں رام سے کیونکہ میں بلکل اب ریکارڈنگ نہیں کرنے جاری میں نے کوئی ویڈیو نہیں میں نہیں تھڈڈے ہو رہے ہیں میں کھانے جاری ہوں آپ نے تو آنا ہی آنا ہے میں کھا رہی ہوں